کہ آیا گناہ کی جو مضمت ہے ازروع قرآن ازروع احادیث کس انداز میں ہم تک پہنچتی ہے کیا فرمائی موسیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلی علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ رئیس بھئی گناہ کی سب سے بڑی مضمت اور سب سے بڑی وعید یہ ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے اللہ رب العالمین کی غیرت اور اس کے غیز و غزب اور اس کے کہر کو دعوت دینے والا عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو بیان فرمایا حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن غیرت مند ہے اور اللہ رب العالمین سب سے بڑا غیرت والا ہے بے شک بے شک اور سب سے بڑا حمیت والا ہے اور پھر فرمایا کہ اس کی غیرت یہ ہے کہ اس کے جو حرام کردہ معاملات ہیں کوئی اس کی طرف جائے اور اس کی جو حلال کردہ اشیاء ہیں جن چیزوں کے اس نے تاقید و تعلیم فرمائی ہے ان سے فرمایا کہ کوئی باز رہے گریز کرے تو یہ اس کی غیرت کو دعوت دینے کے مترادف ہے اس کے کہر و غزب کو دعوت دینے کے مترادف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں صرف گناہ اور ثواب کا تصور نہیں بیان فرمایا گیا بلکہ گناہ کی جتنی اقسام ہیں جتنی صورتیں ہیں اس کو بیان فرمایا گیا اور اس سے ترغیب و تحریب کے طور پر اس کا جو انجام ہے دنیا اور آخرت میں اس کے جو نقصانات ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا تاکہ انسان وہ دونوں راستوں کو دیکھ لے فالہ مہا فجور کا راستہ دیکھ لے تقوی کا راستہ دیکھ لے اور وہ اس راستے میں سے جس کو اپنے لئے اختیار کرنا چاہے انتخاب کرنا چاہیے اس کی مرضی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ایک تصور اطا فرما دیا یا سوٹ سمجھ اطا فرما دی کہ اس راستے پر چلے گا تو اس کا انجام ہی ہونا قرآن کریم میں ہم دیکھیں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا آمال سالحہ کا تذکرہ فرمایا ان کے انجام کا بھی تذکرہ فرمایا گیا اسی کے ساتھ ساتھ متصلن اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کا ان کے راستوں کا ان کے آمال کا اور اس راستے پر چل کر جس انجام تک وہ پہنچنے والے ہیں ان سارے جو معاملات ہیں ان کے ٹھکانے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا تاکہ دونوں راستوں پر چلنے والے وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں اور اس کے بعد جس راستے کو اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے کسی پر جبر نہیں فرمایا اور بزور کسی کو کسی راستے پر آمادہ نہیں فرمایا گیا بلکہ یہ انسان کا اختیاری ایک معاملہ ہے کہ وہ جس راستے کو اختیار کرنا چاہے قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف اعمال کی مضمت اور ہلناکی کو بیان فرمایا شرک سے متعلق فرمایا کہ اکبہ القبائر اور اکبہ الزنوب فرمایا گیا اکبہ القبائر فرمایا گیا کہ تمام گناہوں میں سے سب سے بدترین گناہ اور کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے پھر اسی طرح نماز سے متعلق فرمایا اس کی ہلناکی کو فرمایا کہ فوائل اللہ المسلین ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں کاہلی کرتے ہیں کبھی پڑی کبھی نہیں پڑی اور ٹائم سے اس کو ٹال مٹرول کر کے تاخیر کے ساتھ پڑی کسی بھی طور پر نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والوں سے متعلق یہ مضمت بیان فرمائے گئے سورہ حجرات کا اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ رب العالمین مختلف معاشرتی جو برائیاں ہیں مختلف آپسی جو معاملات ہیں اور حقوق العباد کے معاملے میں کوتائیاں کی جاتی ہیں اس سے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا اس کی ہلناکی اور مضمت بیان فرمائی جس طرح غیبت سے متعلق فرمایا کہ وہ ایسے ہیں جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوش کھانا جاسو سے متعلق کے کسی کی ٹو میں لگے رہنا اور کسی ایسے بات کے پیچھے پڑنا جو تم پر لازم نہیں ہے نہ تمہیں اس سے بارے میں کوئی پوچھ کچھ ہونی ہے تمہاری ذمہ داری قرار دی گئی ان ساری چیزوں سے متعلق ہولنا کی اس کی بیان فرمائے گی اور اس کا انجام بیان فرمایا گیا پھر انسان کا سب سے بدترین جو ایک کیفیت اور اسٹیج یہ ہے جس طرح شروع میں آپ نے کلام فرمایا کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیں یعنی آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ گناہ اگر کبھی مجبوراً ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا سرزد ہو گیا اور پھر وہ توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس عمل کی اصلاح کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن بدترین معاملہ یہ ہے کہ وہ اس گناہ پر مسر رہے اس گناہ پر اس کو آر نہ ہو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کو گناہ سمجھنا ہی موقوف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیفیت کو بیان فرمایا حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اور اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف فرما دیتا ہے اس کے دل کو پاک فرما دیتا ہے اس نکتے کو صاف کر دیا جاتا ہے لیکن فرمایا کہ اگر وہ گناہ پر اسرار کرتا رہے اور گناہ پر وہ مسر رہے مستقل اس گناہ کو کرتا رہے آہستہ آہستہ وہ جو سیاہ نکتہ ہے فرمایا کہ اس کے پورے دل کو گیر لیتا ہے پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے پورا دل وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے جسے متعلق قرآن کریم میں فرمائے کہ کہ ہاں ان کے دل وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں بسبب ان کے کاموں کے یعنی وہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں وہ کیفیت ایسی آتی ہے کہ وہ گناہ صبح و شام گناہ میں مصروف ہیں آج ہم دیکھیں بے حائی فعاشی اور یعنی اور صبح و شام کے ہمارے معاملات میں کثیر ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے کان پر جون تک نہیں رنگتی کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کتنا اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا عمل ہے اور اسی کا انجام کیا ہے دنیا میں ہم دیکھیں آج ہمارے ہاں رزقی بے برکتی عمر میں بے برکتی اولاد کی طرف سے نافرمانیوں کا معاملہ ظالم حکمران مسلط ہیں پھر اسی طرح معیشت تنگ ہیں یہ سارے معاملات اگر قرآن سے اس کا سبب ہم دوننے کی کوشش کرنا ہے تو قرآن تو بار بار فرماتا ہے کہ یہ تمہارے آمال کا سبب ہے ظہر الفساد فی البری والبحر بیما کا ثبت اید الناس لیو دیکا ہم بادر لذی عاملوا لعالم یرجون اور دوسرے مقام پر فرمائے کہ ومن آردان ذکری فَإِنَّ لَهُمْ عَائِشَةً دَنْكَ کہ جو ذکر سے یعنی دین سے غافل رہا ذکر کی مختلف تعریفات ہیں مختلف اس کی تفاصیر ہیں کہ جو رائے راست سے غافل رہا اللہ کی حکمات سے غافل رہا دینی معاملات سے غافل رہا اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا گیا تو اس کا بدترین دنیا میں اس کا انجام کیا ہے سزا کیا ہے کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا اس کے رہن سہن کو تنگ کر دیا جائے گا اس کے معاملات کو تنگ کر دیا جائے گا آج ہم اپنے معاملات پر اپنے مسائل کا رونا رونے کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب پر بھی گوھر کریں کہ ہمارے شبروز کے معاملات میں کون کون سے ایسے عمال سرزد ہوتے جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہیں یقیناً اگر اس کی رحمتوں کو متوجر کرنے والے عمال اختیار کیا جائیں گے تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں کہ اگر تقوی پریزگاری خوف خدا خشیت الہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ زمین و آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یقیناً یہ مسائل یہ پریشانیاں ہمارے ساتھ پوری زندگی اسی طرح کسی کیفیت بہت امدہ اصلاحی انداز میں آپ دونوں حضرات ماشاءاللہ گفتبو فرمارے ہیں